اس سیر کو میں بہت دنوں سے کبر کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لاش سکس منت میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ کا ریٹن دے رکھا ہے اس نے ایک سو دو پرسنٹ کا ریٹن دے رکھا ہے موت سکس منت میں اور بہنی اگر ہم اس کے بن منت کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ لی جی بن منت میں اس نے قریب تھرٹی پرسنٹ کا ریٹن دے رکھا ہے اور یہ ہے ریٹن جب دیا ہے جب مارگیٹ کریس ہو چکا ہے سیر میں آپ کو تھرٹی پرسنٹ کا ریٹن مل چکا ہے پچھلے مائنے میں اور اگر چھے مائنے کی بات کریں تو آپ کو اس میں قریب سو پرسنٹ سے زیادہ کررٹن ملا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پروفٹ دیکھنے کو ہی ملے گا آج کی بات کریں تو اس میں آج بھی آپ کو دو پرسنٹ سے زیادہ کا گروہ دیکھنے کو ہی ملا ہے تو آخر میں آپ کو اس سیر کے بارے میں بہت دنوں سے بتا رہا ہوں جب اس کی پرائز قریب 6 روپے تھی تب سے میں اس کو کور اپ کر رہا ہوں تو اس سیر کے بارے میں آج ہم پھر سے جانیں گے کہ یہ سیر کا جو فنڈیمنٹل ہے وہ کتنا اسٹرونگ ہے اور اس کے جو پرموٹرز ہیں انہوں نے کتنی پرسنٹ ہولڈنگ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو چلیے اس سیر کے بارے میں ہم آنگے جانکاری لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس سیر کا نام ہے کیسپین کورپوریٹ سربسیس لیمٹیڈ تو اس سیر کو میں بہت دنیا سے کور اپ کر رہا ہوں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ اس سیر کو خرید لیتے ہیں جب سے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو قریب 30% کا پروفٹ دیکھنے کو مل جاتا یہاں پر اپنے پورٹ پولیو میں لاشٹ پن منت میں تو چلیے اب اس سیر کے بارے میں اس کا جو فنڈیمنٹل ہے وہ پھر سے جانتے ہیں اس سیر کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ قریب 28 کروڑ روپے کا ہے یہاں پر مارکٹ کیپ کی بات کریں تو یہاں ایک سمال کیپ سٹوک ہے تو اس کا جو پرائز ہے وہ قریب 28 کروڑ روپے کا ہے اور کرنٹ پرائز اس کی قریب 9 روپے چل رہی ہے بھائی اگر ہائی بات کریں تو 10 روپے تک آیا تھا اور لوگ 2 روپے 71 تک پیسے تک تھا ڈیویڈینڈ یہ لیا ہے کوئی بھی ڈیویڈینڈ نہیں دیتا ہے اور جو پیس ویلیو اس کی ایک روپے ہے اور ویلیو ڈیلو روپے کے قریب ہے روی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے اور رو سی بھی ٹھیک ٹھاک کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ایک جو پوائنٹ ہے اس کا وہ جاتے سٹرونگ ہے تو یہاں پر یہ ہے جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی سیلز اور پروفٹ اور اس کی پروموٹر ہولڈنگ ہے جو پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ بہت بڑیاں ہے اس کی تو یہاں پر چلیئے میں سیدھے آپ کو اس کے جو سیلز پر لے چلتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوہر بائیس میں اس کی سیلز ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے بہنی دوہر اکیس میں صرف چھالیس لاکھ روپے تھی اور آپریٹنگ پروپیٹ ہے اس کا سنتان لاکھ تھا اور جو دوہر اکیس میں ہے وہ اکیس لاکھ روپے تھا تو اگر ہم دیکھیں تو اس نے پچھلے برس کی مقابلے اس برس دگنا رٹن بنا کر دیا ہے مطلب آپ نے جو گروہ تھے وہ دگنی کر دیا ہے تو چلیئے اس کا ہم جو نیٹ پروپیٹ ہے اس میں بھی جان کر لے لیتے ہیں تو آپ دیکھیں جو نیٹ پروپیٹ ہے اس میں بھی ہم کو اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر جو نیٹ پروپیٹ ہے دوہر بائیس میں سے پندرہ سوری دوہر اکیس میں پندرہ لاکھ روپے تھا اور دوہر بائیس میں یہ پچاس لاکھ روپے پہنچ چکا ہے تو یہاں پر بھی ہم کو بہت اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے جو اس کا پروپیٹ ہے یہاں پر اس نے بہت اچھی گروہ دکھائی ہے اور اگر ہم اس کے ریجر بھی بات کریں تو یہاں پر ریجر بھی آپ کو بہت ساندھا دیکھنے کو ملے گا جو کی اٹھائی سے کروڑ روپے کا یہ ہے جو مارکٹ کے پر اس سیر کا تو اس نے بن پوائنٹ فائی پور کروڑ روپے ریجر میں رکھے ہوئے ہیں بہی پچھلی سال اس کا ریجر بھی کم تھا اور اس سے پہلے تو بہت زیادہ کم تھا جو کی ابھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں پر جو اس کا سب سے اچھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی پروموٹر ہولڈنگ کیونکہ جو پروموٹر ہیں انہوں نے اپنی ہولڈنگ کو بڑھا لیا ہے حالانکہ یہ ہے جو ہولڈنگ ہے پچھلے سال سے بڑھی ہوئی ہے اور اس کا ایفیکٹ آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں سپٹمبر 2021 میں انہوں نے جو پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ انکریج ہوئی تھی بہنی جون 2021 میں اس کی جو پروموٹر ہولڈنگ ہے 43% تھی اور 2021 میں سپٹمبر 75% کے قریب جا پہنچی ہے تو یہاں پر جو اس کے جو بیسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی پروموٹر ہولڈنگ ہے دیکھیں اس کی جو پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ قریب 74% ہے تو اس سیئر میں آپ کو ان فیوچر اچھی گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پورٹھولیو کا اس مال اماؤنٹ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور لیکن اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ریٹن ملنے میں کیونکہ ابھی جو پروموٹر ہولڈنگ ہے انہوں نے ہولڈنگ بڑھائی ہے تو کچھ سوچ کر تو انہوں نے ہولڈنگ اپنی بڑھائی ہوگی دیکھیں یہاں پر جو سیل سے وہ بھی انکریج ہو رہی ہے نیٹ پروفیٹ بھی انکریج ہو رہا ہے مارکٹ گیپ بھی بڑا ہو رہا ہے اور ہولڈنگ بھی بڑی ہو رہی ہے تو اس کمپنی میں آپ کو انکریچر اچھی جو پوزیسن ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس میں پانس سے دس ہجار روپے اپنا جو بھی بجٹ ہے یا پھر ہجار دو ہجار روپے یا پھر پانس سو روپے جتنا بجٹ ہے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی مارکٹ اتنا ڈاؤن ہونے کے بعد بھی اس سیئر میں آپ کو تیجی دیکھنے کو بھی ملی ہے آج بھی اس سیئر میں ہمیں دو سے تین پرسنٹ کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر اگر ہم پچھلے دنوں کی بات کریں تو اس میں اپر سرکٹ دیکھنے کو م ملا ہے اس میں لوگر سرکٹ پچھلے کچھ دنوں سے نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ جہاں پر اچھے اچھے سٹاک ہمیں ڈاؤن پوزیسن میں جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہی اس سیئر میں اچھا گروت دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اب یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سیئر ہے اس کا کیا نام ہے اور اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں یا پھر کتنا انویسٹ کرنا چاہیے تو ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں پھر کھلے پھر کھلے پھر کھلے پھر کھلے